ساہم خبر کے ساتھ سندھ ہائے کورٹ نے سانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے عبد الرحمن بھولا اور زبیر شریعہ کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار عدالت عبد الرحمن بھولا اور زبیر شریعہ کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی عمر قید کی سزا پانے والے چاروں ملزمان کی اپیلیں منظور سابق صوبائی وزیر راوح صدیقی کی بریت کے خلاف سرکار کی اپیل مسترد کر دی گئی سندھ ہائے کورٹ نے سانیہ بلدیہ فیکٹری کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے عبد الرحمن بھولا اور زبیر شریعہ کی سزائے موت کا فیصلہ برقرار جبکہ عدالت نے عبد الرحمن بھولا اور زبیر شریعہ کی سزائے موت کے خلاف اپیلیں مسترد کر دی ہیں عمر قید کی سزا پانے والے چاروں ملزمان کی اپیلیں منظور کر دی گئی ہیں جبکہ سابق صوبائی وزیر راوح صدیقی کی بریت کے خلاف سرکار کی اپیل مسترد کر دی گئی ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا شرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے فون پر بات کرانے کا حکوم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان زلکرنہ نے پندرہ ستمبر تک عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ حسیب ملک سے جی حسیب بتائیے گئی سوالے سے حسیب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں حسیب ملک سے کوشش کریں گے رابطہ بحال کے جائے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کا شرمین پی ٹی آئی کے بیٹوں سے فون پر بات کرانے کا حکوم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنان زلکرنہ نے پندرہ ستمبر تک عمل درامت ریپورٹ طلب کر لی ہے شرمین پی ٹی آئی نے سپریٹینڈنٹ اٹک جل کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جانب سے حکوم دیا گیا ہے کہ شرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے فون پر بات کرائی جائے اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ حسیب ملک سے حسیب بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس دیکھیں یہ سائفر کیس ہے جس کے اندر شرمین پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست قائر کی گئی تھی کہ ان کے صاحبزادوں کے ساتھ ان سے رابطہ کروانے کی اجازت دی جائے جس کے اوپر اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کی جانب سے اجازت نامہ بھی دیا گیا تھا لیکن اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا جس کے اوپر آج چیئرمین پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی ہے اٹک جیل کے سپریڈنٹ کے خلاف اور اس کے اندر موقف اختیار کیا گیا ہے کہ اٹک جیل سپریڈنٹ کی جانب سے اب تک عدالتی احکامات پر عمل درامت نہیں کروایا گیا اور یہ بقاعدہ طور پر کہا گیا ہے کہ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت جو صاحب زادے ہیں وہ ملک سے باہر ہیں اور یہ جو کیس ہے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا ہے اس لیے ان سے ٹیلی فونک رابطہ نہیں کروایا جا سکتا اس عدالتی احکامات کے خلاف ورزی کے اوپر یہ چیئرمین پی ٹی آئی کے وقلہ کے جانب سے یہ آج درخواست دائر کی گئی تھی جس کے اوپر سمات اوفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج اب الحسنات ذوکر نین نے کی ہے اور عدالت نے پندرہ ستمبر تک کا جو عدالتی حکم ہے اس کے اوپر عمل درامت کروانے کا حکم دیا ہے اور اس کی ریپورٹ بھی طلب کر لی ہے اور عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ریمارکس دیے گئے ہیں کہ پندرہ ستمبر تک چیئرمین پی ٹی آئی کی ان کے بچوں کے ساتھ ٹیلی فونکر رابطہ کروایا جائے اور اس کی ریپورٹ عدالت میں جمع کروای جائے جو درخواست دائر کی گئی تھی نئے عدالتی سال کی تقریب کا آغاز شیف جوستیس عمرت آبندیال کی سربراہی میں فل کوٹ ریفرنس سپریم کوٹ میں جاری فل کوٹ ریفرنس میں پندرہ ججز کی شرکت اسی حوالے سے تفصیلات جوانتے نمائندہ عامر سعید عباسی سے عامر بتائیے گا کون کون شریعہ کا ریفرنس میں دیکھئے سپریم کوٹ آف پاکستان میں نئے عدالتی سال کے موقع کے اوپر فل کوٹ ریفرنس کی اس وقت تقریب جاری ہے اور اس تقریب میں سپریم کوٹ کے سولہ ججز میں سے پندرہ ججز چیف جسٹس سمیت شریک ہیں صرف جسٹس یہیہ آفریدی جو بیرون ملک ہونے کی وجہ سے اس تقریب میں شرکت نہیں کر سکے وہ اس میں شریک نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ نامزد چیف جسٹس جسٹس قاضی فائزی ساتھ سمیت سپریم کوٹ کے تمام جو پندرہ ججز ہیں وہ اس وقت فل کوٹ ریفرنس کی اس تقریب میں شریک ہیں سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کے بعد جو اٹرنی چنل اف پاکستان ہیں انہوں نے اپنی تقریر کی اور انہوں نے زور دیا کہ اعلیٰ میں جو زرے التوہ مقدمات ہیں ان کی وجہ سے اعلیٰ پر شریف دباؤ ہے اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ڈومین میں تجاوز کیا گیا یہ کہا گیا کہ سپریم کوٹ اف پاکستان نے مختلف مواقعوں کے اوپر جو اصول ہیں تمام جو آئینی ادارے ہیں ان کی حدود و قیود کے جو اصول ہیں ان کو جب نظر انداز کیا تو نہ صرف ایگزیکٹیو بلکہ پارلیمان کی جو ڈومین ہے اس میں بھی مداخلت کی گئی یہ تاثر دیا گیا یہ کہا اٹرنی جنرل نے اور یہ کہا کہ اس تاثر کو دور کرنے کی ضرورت ہے کہ صرف اہم شخصیات کے مقدمات کی سماعت ہوتی ہے عام سائلین کے چون ہزار سے زائد مقدمات اس وقت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر التوہ ہیں ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ جو شفافیت ہے عالی عدلیہ جو تمام اداروں کو کہتی ہے کہ ان میں شفافیت ہونی چاہیے وہ تاثر عالی عدلیہ میں جسٹس مرزا وقاس روف نے پرویز الہی کو گھر با حفاظت نہ پہنچانے سے متعلق توہین عدالت کی رخواست پر تمام کی اس موقع پر ڈی اے جی اپریشن ڈی اے جی انویسٹیگیشن سمیت دیگر افسران کی جانب سے تحریدی جواب عدالت میں جمع کروا دیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ لاہور پولیس نے قانون کے مطابق فرائے پر انجام دیا کسی قسم کی کوئی توہین عدالت نہیں کی اور عدالتی حکم پر منوان عمل رامت کیا گیا جس موقع پر پرویز الہی کے وکیل نے کہا کہ وہ اس جواب کو دیکھ کر دوبارہ عدالت کو اگاز کرنا چاہیں گے لہٰذا موقع دیا جائے اور اس موقع پر آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش نہ ہوئے اور نہ ہی ان کی جانب سے کوئی ریپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی جس پر جسٹس مرزا وقاس روف نے برہمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو اس کو وہ برقرار رکھیں ہم نہیں چاہتے کہ آئی جی اسلام آباد کو کسی اور طریقے سے عدالت میں بلائے جائے اس موقع پر وکیل نے کہا کہ اس حوالے سے محلت دی جائے جس کے بعد عدالت میں مزید 14.18 ستمبر تک ملتوی کرتے ہوئے پوریشین کے مقلب کو بحث کرنے کی حدایت کر دی گئی ہے بحث کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے شواہ کے بھی بتائے گا کہ ججز کو بلا سود کرزے دینے کے حوالے سے بھی کیس کی سماعت ہوئی ہے اس سماعت کا حفاظ بتائیے جب الکل لہور ہائی کول کے جسی شمس محمود مرزا نے مشکور حسین کی دخواست پر سماعت کی دخواست گزار کے وکیل ندیم سرون نے موقع یہ احتیار کیا کہ عدالت علیہ کے 11 ججز کو بلا سود 36 کروڑ پے کے کرزے کی منظوری دی گئی ہے جو کہ غیر قانونی غیر آئینی اقزام ہے دخواست گزار نے دخواست میں یہ موقع بھی احتیار کیا کہ اسے کرزے کے حوالے سے سیول سرونٹ کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ یہ کرزہ لے سکتے ہیں لیکن ججز کی اپوائنٹنگ آتھارٹی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے لہٰذا اس حوالے سے ججز کو یہ کرزہ بلا سود نہیں دیا جا سکتا اور پہلے ہی ملک معاشی حالات میں مشکلات کے شکار ہے اور لہٰذا یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے لہٰذا عدالت اس حوالے سے ججز کو کرزہ دینے کا فیصلہ کل ادم قرار دے درانے سماعت جسی شمس محمود مرزا نے درپاس گزار کو مصدقہ میٹنگ منٹ کی کوپی عدالت پیٹیشن کی فائد لگانے کی محمد اشفاق اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا انصداد دہشتگردی عدالت نے علی وزیر کی زمانت کی درخواست منظور کر لی علی وزیر کے خلاف تھانہ بارہ کھو میں درج مقدمے میں زمانت بادست گرفتاری کی درخواست پر سبات اسی حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ حسیب ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں حسیب بتائیے گئے اس حوالے سے دیکھیں یہ علی وزیر کی زمانت بادست گرفتاری کی درخواست تھی جس کے اوپر انصداد دہشتگردی عدالت کے جج عبو الحسنات ذلکر نین نے کی ہے علی وزیر کے وکیل اطاولہ کنڈی عدالت کے ربرو پیش ہوئے تھے اور ان کے جانب سے دلائل دیے گئے تھے اور اس کے اوپر عدالت نے مختصر فیصلہ یہ سنایا ہے عدالت نے علی وزیر کے بیس ہزار روپے کے زمانتی مچھلکوں کے عوض یہ زمانت منظور کر لی ہے علی وزیر کے خلاف تھانہ بارہ کھو کے اندر مقدمہ درج کیا گیا تھا اور الزامات جو آئید کیے گئے تھے وہ فنڈنگ کا جو ہے وہ غیر قانونی استعمال اور فنڈنگ کے حوالے سے درج کیا گیا تھا جس کے اوپر جسمانی ریمانڈ سے جوڈیشل ریمانڈ ہونے کے بعد ان کے وقلہ کی جانب سے زمانت منظور کر لی گئی ہے بہت شکریہ حسیر ملک آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا تو بات کریں ڈالر کے حوالے سے تو روکے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی سامنے آئی ہے انٹرو بینک میں ڈالر ایک روپے پنتالیس پیسے سستہ ہو گیا ہے انٹرو بینک میں ڈالر تین سو ایک روپے پچاس پیسے پر ٹریڈ ہوا ہے اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہیڈ آف بزنس ڈسک حارف زمیر حارف بتائیے گا کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی سامنے آئی ہے کیا اپ ڈیٹس ہیں محترمہ جیسے پچھلے ہفتے سے ایک ٹرین چل رہا ہے اور اس میں کچھ مسلسل کمی آئی ہے اوپن مارکٹ میں بھی کمی آئی ہے تو جو ڈیفرنس تھا جو زیادہ تر انکریج کرنا تھا کہ جو پاکستانیز ہیں وہ ایکچینج کمپنی ہیں ہنگی حوالے سے بجے تو ابھی جو ایکچینج کمپنیز کے مطابق اور بینکز کے مطابق کے ریمیٹنسز اور ایکسپوس کچھ ایمپروو ہوئیں تو سپلائی جو ہے انٹر بینک کے اندر ڈالر کی ایمپروو ہوئی لگتا یہ ہے کہ اور مزید جو ہے روپیہ جو ہے وہ مضبوط ہوگا اب لگتا یہ ہے کہ جو فورن انویسمنٹس کے جو وعدے کیے اگر وہ مٹیریلائز ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ مزید روپی جو سٹرانگ ہو جائے روپیہ مزید سٹرانگ ہو جائے ہاریس اپ ڈیٹ کر رہے تھے بہت شکریہ ایشا کب کا آج ایک بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جس میں پاکستانی شاہین بھارتی سرماوں سے ٹھکرائیں گے گزشتہ روز بارس سے رکنے والا میچ آج دوبارہ وہیں سے شروع ہوگا اس حوال سے شائقین کیا کہتے ہیں بتائیں گے ملتان میں موجود امائدہ زینب گردیسی جی زینب جی بالکل ایشیا کب کا ایک انتہائی بڑا میچ آج ہونے جا رہا ہے انڈیا ورسس پاکستان آپس میں ٹکرائیں گے میچ کے اگر بات کی جائے تو یہ میچ کل ہونے جا رہا تھا بارش کی وجہ سے میچ رک گیا تھا آج ریزرف ڈے کی وجہ سے میچ دوبارہ کھیلا جائے گا جہاں سے میچ کا سلسلہ ختم ہوا تھا وہیں سے میچ دوبارہ شروع ہوگا اگر پرفارمنس کی بات کی جائے تو پاکستانی بولرز جو ہیں کل بھارتی سورماؤں کے آگے ٹک نہیں سکے بھارتی سورماؤں نے کافی ٹف ٹائم دیا ہے پاکستانی بولرز کو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے میچ آج دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے کیا میسج دیں گے انشاءاللہ میچ کا جو بھی ہوا انشاءاللہ امید ہے پاکستان جیتے گا باقی پیچھ کے اوپر ہے جس طرح بھی وہاں پہ ویدر ہے آج کبھی ہو سکتا ہے کہ 90% چانس آج بھی ہے کہ وہاں بارش ہو جائے لیکن انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پاکستان ضرور جیتے گا کل کے نسبت شائقین کرکٹ کا یہی کہنا ہے کہ پاکستانی بولرز اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کریں گے ویدر کنڈیشنز کے اگر بات کی جائے تو آج بھی بارش کا 90% چانس ہے آپ بتائیے کہ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان ایک بہت اچھی ٹیم ہے انشاءاللہ پاکستان یہ ایشیا کا بھی جیت جائے گا اور انڈیا کے ساتھ تو میچ میں لازمی جیتیں گے کیونکہ بابر آزم شین شاہ فریدی ہمارے وہ فیورٹ پلئیر ہیں بابر آزم جون سے ہے وہ انشاءاللہ سینچری تو آج مکمل کرے گا انشاءاللہ جی بابر آزم دنیا کا نمبر ون بیٹس مین ہے اور انڈیا کے خلاف ہم یہی چاہتے ہیں کہ وہ سینچری کرے اور پاکستان کو جیت رہے جی بلکل بارش نے کل کے میچ کا مزا کرکرا کر دیا تھا شائقی نے کرکٹ کا یہی کہنا ہے کہ آج کے میچ میں اگر بارش نہیں ہوتی تو پاکستان فل پرفارمنس دے گا اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرے گا اور بابر آزم سینچری سکور کر کے ٹیم کے سر جیت کا سہرہ لائیں گے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہونے والا بڑا مقابلہ گزرشتہ روز بارش کی وجہ سے روک دیا گیا تھا میچ کا ٹوٹنے والا سلسلہ آج وہیں سے جڑے گا جس کے لیے لاہور کے شائقین کو کرکٹ کا بے سبری سے انتظار ہے اور انہوں نے اپنی امیدیں بھی وابستہ کی ہوئی ہیں مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بلا لحمت سے آج بلکل دیکھیں سپر ایشیا کے سپر مقابلے جاری ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کل ہونے والا میچ بارش کی وجہ سے روک دیا گیا تھا جو کہ آج اسی پوائنٹ سے دوبارہ شروع ہوگا کچھ بجے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ خواتین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے کیا جذبات ہیں جانتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کہ کل میچ دیکھ رہے تھے آپ بیچ میں رک گیا کیا امیدیں ہیں پاکستان سے ہمیں پاکستان اور انڈیا کا جونسہ ہے میچ وہ ہمیشہ سے ہائی والٹیج رہا ہے کافی دنیا انہیں دیکھنے کے لیے آتی تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ دوبارہ یہ میچ کمبیک ہو اور ہماری دعا یہی ہے کہ پاکستان اس میچ کو جیتے آپ مجھے بتائیں کہ کل کے جتنا میچ کل ہوا جتنا حصہ ہوا اس میں سے کیا پسند آیا اس میں جب کمبیک انہوں نے اچھا کیا مطلب شداب نے جب پہلے ویکر لی پھر شاہین نے ایک ویکر لی تو امید ہے کہ پاکستان جیتے گا بہت اچھی پرفارمنس ہوگی کچھ خواتین سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ ان کی کیا امید ہے اچھا مجھے بتائیں کہ کل جتنا میچ ہوا کیا لگا پاکستان کمبیک کرے گا اور بارش کا جو فیکٹر ہے اس کو کیسے دیکھیں تو یہ کہتے ہیں قدرت جو ہے وہ بہترین فیصلے کرتی ہے تو میرے خیال سے کل بارش کون ہے ایک اچھا فیصلہ تھا اور آج ہم ہمیں انتظار ہیں کہ پاکستان واپس آئے اور اچھے سے پرفارمنس کریں تو شائقین پرجوش ہیں اور آج کا میں جو ہے دیکھنے کے لیے اس کا بڑی بیتابی کے ساتھ جو ہے وہ انتظار کیا جا رہا ہے جی